بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ویڈیو ہماری جو ہے یہ جانللس کے بارے میں ہے اور یہ کنٹنویشن ہی کہلے آپ پر یہ پریویس ویڈیو کی کیونکہ اس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ نو ملود بچوں میں یرکان کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں کس ایج گروپ میں بچوں کو یرکان کس طرح سے متاثر کرتا ہے یہ ویڈیو ہے سپیشلی یرکان کی ٹریٹمنٹ کے بارے میں جو نو ملود بچے ہوتے ہیں جب وہ جانللس کا شکار ہو جاتے ہیں تو اس کو ہم نے کس طرح سے ٹریٹ کرنا ہے یہ بیسیکلی آپ کو سمجھ آئے گی جب آپ نے پیچھے والی ویڈیو دیکھی ہوگی کیونکہ جو وجوہات ہوتی ہیں اس کے مطابق کی اس کے ٹریٹمنٹ آپشن چل رہے ہوتے ہیں لیکن جنرل نالج کے اندر آپ کو یہ آپ کے بچے کو منیج کرنے میں اس کو سمجھنے میں اور اس کے جانللس کو کتنا سیریس لینا چاہیے اس کو دین کرنے میں ہیلپ کرے گی بچوں میں سب سے بڑی وجہ تو فیڈنگ انٹیک ہوتا ہے جب بچے کا انٹیک کم ہوتا ہے بچے کی فیڈ میں مدر فیڈ زیادہ تر ہوتا ہے ہمارے جو بچے آج کل پیدا ہو رہے ہیں وہ آپ کو پتہ یہ زیادہ تر سی سیکشن سے ہوتے ہیں مدر ابھی اتنی ہیلتھ کی اچھی سٹیٹ میں نہیں ہوتی کہ وہ بچے کو اٹھ کے بار بار فریکونٹ فیڈنگ کرا سکے تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے سیکنڈ جو نیو پیرنٹس ہوتے ہیں ان کی فیڈنگ ٹیکنیک کا اتنا اچھا آئیڈیا نہیں ہوتا تھرڈ تین یہ ہے کہ جو مدر فیڈ ہے اس کو اترنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے تین سے پانچ دن کے بعد پروپر مدر فیڈ جو ہے وہ اترتا ہے اور وہ بھی بچے کے بار بار لیچ کرنے کے بعد تو اس دوران میں جو پہلے تین سے چار دن ہوتے ہیں یا فرسٹ بیک آپ کہہ سکتے ہیں اس میں چونکہ بچے کی سلیپنگ آرز بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں تو بچے کا انٹیک بہت متاثر ہو رہا ہوتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے بچے کی جانڈرس کی بڑی وجہ میں اس کے انٹیک کا کم ہونا تھا جب انٹیک کم ہوتا ہے تو بچے کی انٹیروہپیٹک سرکولیشن بہت مڑ جاتی ہے اب انٹیروہپیٹک سرکولیشن بڑھنے کی وجہ سے اس کی بلی روبین جو جانڈرس کی وجہ سے جانڈرس کی وجہ ہے کہ مدر کو انکریج کیا جائے مدر کی ڈائٹ کا خیال رکھا جائے اس کو ڈاکٹر کے طرح ایک پراپر فیڈنگ ٹیکنیکس یا جو لیکٹیشن کنسلٹنٹ ہوتے ہیں ان کے ساتھ مدر کی ایک کانسلنگ یا مدر کا جو ہے وہ پراپر سیشن کرایا جائے تاکہ ماں کو اپنے نائے بچے کی فیڈنگ ڈیمارڈ کے بارے میں اس کی ٹیکنیکس کے بارے میں مکمل اویرنیس ہو نارمڈی ایک نو ملود بچے کو دن میں آٹھ سے بارہ فیڈ چاہیے ہوتے ہیں جو کہ ہر دو سے تین گھنٹے کے بعد ایک مدر فیڈ بنتا ہے کچھ ہمارے ریلیٹیوز ہماری سوسائیٹی میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ سب ڈسکریج کر رہے ہوتے ہیں کہ ماں بیوٹش نہیں پا رہی ماں کی صرف ٹھیک نہیں ہے اس کو باٹل فیڈ دے دیں اور دیر آلٹ مور آپشنز تو لوگ ان چیزوں کی وجہ سے دیسٹریکٹ ہو رہے ہوتے ہیں سیکنڈ بڑی بچہ جو جب جانلس ہوتا ہے تو جو ہمارے پاس ایک ٹریٹمنٹ آکشن ہے ہم اس جانلس کو جو بلی روبین کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے ہم فوٹو تھیراپی کی مدد سے یا لائٹ کی مدد سے بریک ڈاؤن کرتے ہیں بلی روبین ایک ایسے لائٹ کے سپیکٹرم میں جو کہ بلو ہمارا لائٹ کا سپیکٹرم ہوتا ہے وہ اس بلی روبین کو مور ایکسکریٹیبل کیمیکل میں کنورٹ کر دیتا ہے اور وہ باڈی سے ایزیلی ایکسکریٹ ہو جاتا ہے یہ جو فوٹو سپیکٹرم کی لائٹس ہوتی ہیں یہ ہمارے سن کے اندر بھی نارملی موجود ہوتی ہیں لیکن چونکہ سن کے اندر بہت زیادہ ایکسپوریو چاہیے ہوتا ہے بچے کے تھنڈا ہونے کے حدشات اس میں زیادہ ہوتے ہیں پلس اگر جانلس کا لیول اتنا ہو کہ بچے کو فوٹو تھیراپی کی ضرورت ہے تو آئیڈلی آپ کو بچے کو ہسپٹل سے فوٹو تھیراپی لگوانی چاہیے ہمارے پاس فوٹو تھیراپی روڈز ہوتے ہیں ڈیفرنٹ کیٹرم کے فوٹو تھیراپی کے میٹرس موجود ہوتے ہیں جو اس سپیکٹرم کی لائٹ کو امیٹ کرتے ہیں اور وہ لائٹ بچے کی باڈی کے اندر موجود بلی روبین کو مور ایکسکریٹیبل کیمیکل میں کنورٹ کر کے باڈی سے ایکسکریٹ کرنے میں اس کی ہیلپ کرتی ہے پلس تھوڑا سا بچے کو فلوڈ بھی مل جاتا ہے تو اس فلوڈ کی وجہ سے وہ جو بچے کی سرکولیشن ہے وہ فردر امپروو ہوتی ہے اور بچہ جلدی جو ہے وہ جانڈلس سے کور کر لیتا ہے تھرڈ امپورٹنٹ چیز ہے جس میں جب لیول جانڈلس کا اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ وہ بچے کے لیے ٹاکسک ہو جاتا ہے بچے کی باڈی میں جانڈلس کا بڑا ہوا لیول اس کے برین کو سب سے زیادہ اور بہت برے طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ irreversible طریقے سے متاثر کرتا ہے اور اس کنڈیشن کو ہم بچوں میں اکموت بلی ریوبن انسیفلو پیتھی کہتے ہیں یہ جو ہمارے برین کے اندر امپورٹنٹ نیوکلیائی ہوتے ہیں جو ہمارے بیزل گینگلیا ہوتے ہیں ان کو جا کے وہ بلی ریوبن لائف لونگ ان کے اندر چینجز کرتی ہے جس وجہ سے بچہ پوری زندگی مازوری کا شکار ہو جاتا ہے تو اگر جانڈیس کا لیول اتنا زیادہ بڑا ہو جو کہ زیادہ تر ہمارے پاس کچھ ان کمپیٹیبلیٹیز کے کیس آتے ہیں جس میں بچے کا بلیڈ گروپ اور ماں کا بلیڈ گروپ ڈیفرنٹ ہوتا ہے یا ماں کی باڈی سے ڈیفرنٹ قسم کی انٹی باڈیز جو ہوتی ہیں وہ جا کے بچے کے بلیڈ کو بریک ڈاؤن کر رہی ہوتی ہیں تو یہ ایک کنٹینیس پروسس کی وجہ سے جانڈیس بہت ریپڈلی اپنے ٹاکسک لیول پہ پہنچ کے بچے کے برین کو ڈیمیج کرتا ہے اور اگر اس سٹیج کے اوپر ہمارے پاس جو آپشن بچتا ہے وہ فوٹو تھراپی کے ساتھ ساتھ بچے کے انٹیک فلوڈ انکریز کرنے کے ساتھ ساتھ ایک انپورٹن چیز ہوتی ہے کہ ہم بچے کا بلڈ چینج کر دیں اس میں بچے کے جانڈیس فالا بلڈ نکال کے ہم اس کو ایک ہیلڈی ڈونر کا بلڈ دیتے ہیں تاکہ بچے کا وہ جانڈیس لیول ریپڈلی نیچے آئے اور جو اس کا برین ڈیمیج ہونا ہے بچہ اس سے بچ جائے یہ ایک ٹوٹلی پریونٹیبل چیز ہے لیکن اگر خدا نہاستہ کوئی بچہ بلیروبین انسیفلوپیتی کا شکار ہو جائے تو لائف لونگ وہ اپنے پیرنٹس پر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے وہ بچہ چلنے پھینے کے بولنے کے انسیفلوپیتی بولتے ہیں اس کے علاوہ ایک امپورٹن چیز ہوتی ہے کہ بعض اوقات کچھ انٹی باڈیز جو بچے کی مدر سے بچے کی باڈی میں ٹرانسپیٹ ہو رہی ہوتی ہیں ہم انہیں انٹی باڈیز کو بچے کے اندر سے ان کے لیول کو کم کرتے ہیں تو آئی وی آئی جی بھی ہمارے پاس ایک آپشن ہے جس سے ہم بچے کے جانڈلیس کی لیول کو کم کر سکتے ہیں یہ وہ آپشنز ہیں جس سے بچے کا جانڈلس ہم کاؤنٹریکٹ کرتے ہیں جس سے بچے کے جانڈلس کو ہم ٹریٹ کرتے ہیں سورج کی شوائیں کن بچوں کو دینی چاہیے وہ وہ بچے ہیں جن کا جانڈلس کا لیول چاہے آپ بلڈ لیول سے چیک کر لیں یا آپ اس کے سکن سے پیوٹینیس کچھ ہمارے پاس بلیروبینومیٹر ہوتے ہیں ہم سکن سے اس کے جانڈلس کا لیول چیک کر کے یہ آئیڈلی آپ کو ایک ڈاکٹر بتا سکتا ہے کہ وہ گھر میں مائلڈ سنڈیس کے ساتھ کور ہو جائے گا یا اس کے لیے فوٹو تھراپی کی ہوسپٹل سیٹنگ کے اندر ضرورت ہے جانڈلس یہاں تک تو کور ہو جاتا ہے لیکن وہ جانڈلس جو تین ہفتے سے زیادہ پرو لانگ کرتے ہیں ان کا ورک اپ کرانا بھی بہت ضروری ہے کیونکہ وہ نارمل جانڈلس نہیں ہوتے وہ ہو سکتا ہے اس میں ہمیں کولیسٹیس کا ورک اپ کرنا پڑتا ہے جو کہ بلیروبین کے جو مٹیابولیزم کے اندر اس کے آؤٹ فلو ٹریک کے اندر کوئی آبسٹرکشن ہو سکتی ہے کوئی سنڈرومز ہو سکتی ہے بچہ ہارمونز کی کمی کا شکار ہو سکتا ہے جس میں تھائرائیڈ ہارمونز ہمارے پاس آتے ہیں بچہ ڈیفرنٹ کی رسم کے میٹابولک ڈیس آڈر جس میں گلیکٹوسیمیز آ جاتے ہیں ان کا شکار ہو جاتا ہے بچہ بلیروبین مٹیابولیزم کی ہمارے پاس سنڈرومز آتی ہیں بچہ ان کا شکار ہو سکتا ہے تو اگر آپ کا بچہ دو سے تین ہفتے تک تین ہفتے کے بعد بھی اپنے جانڈلس کو لنگر آن کرتا ہے تو اس کو کبھی بھی لائٹ نہ لیں اس کو ٹائم لی چیک کروائیں تاکہ بچہ لائف لونگ ڈیسیبیلیٹی سے بچ جائے تاکہ بچہ